بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو اور لیکچر نمبر اس کا تھری ہے ابھی تک ہم انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں اس چپٹر کا تو پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے جو سیٹس کو دیکھا سیٹس کے کمسپٹس کو دیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیٹس کی کچھ ٹائپس دیکھیں اب مزید ہم ٹائپس دیکھتے ہیں سیٹس کی تو پچھلے میں لیکچرز ہم نے فائنائٹ اینڈ ان فائنائٹ سیٹس کو دیکھا تھا اس کا جو میں توبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں فائنائٹ سیٹس وہ ہوتے ہیں جن کی لیمٹ ہوتی ہے مطلب کہ ہمیں پتا ہو کہ اس سیٹس میں کتنے ایلیمنٹس لائے کرتے ہیں کتنے ایلیمنٹس ہیں اس کسی سیٹس کے تو وہ فائنٹ سیٹ ہوتا ہے اور جس کی لیمٹ ہمیں نہیں پتا ہوتی اور number of elements نہیں پتا ہوتے کہ اس سیٹ میں کتنے elements ہیں تو وہ infiniiٹ سیٹ ہوتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں سب سیٹ کے اوپر سب سیٹ ایک اور سیٹ ہوتا ہے سب سیٹ میں لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ میں سب سیٹ اچھا اب سب سیٹ ہوتا کیا ہے تو اس کو ایک اگزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں دو سیٹس میں لے لیتا ہوں let's suppose میرے پاس ایک سیٹ ہے A set is equal to A, B, C ٹھیک ہے اور ایک اور سیٹ میں لے رہتا ہوں جس کے نام ہم رکھ لیتے ہیں B B set ٹھیک ہے اور اس کے elements ہم لکھ رہتے ہیں A, B, C, D, E اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے بس دو sets ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ A جو ہے وہ subset ہے B کا subset کو ہم اس طرح سے denote کرتے ہیں یہ sign ہوتا ہے subset کو denote کرنے کا اور اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے A is the subset of B اچھا اب دیکھتے ہیں کہ subset ہوتا کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ A جو ہے وہ B کا subset ہے ٹھیک ہے وہ ابھی یہ بات مال لیں've کہ A جو ہے وہ B کا subset ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے subset ہے اب دیکھیں کہ جو elements A میں موجود ہیں وہ elements B میں بھی موجود ہونے چاہئے تب جاکے A جو ہے وہ B کا subset ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ جو A میں جو elements laye کر رہے ہیں وہ elements اب کے سبB میں لائے کر رہے ہونے چاہئے ٹھیک ہے تب جاکے A جو ہے وہ B کا subset ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ لائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے a کے کر کے دیکھ لیتے ہیں a جو element ہے ٹھیک ہے small a capital a set کا جو ایک element ہے a وہ کیا لائے کر رہے ہیں b کے اندر جی بالکل یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور b element آپ دیکھیں یہاں پر b element ہے وہ b set میں لائے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے third element جو ہے وہ ہے c ٹھیک ہے وہ b set میں دیکھیں لائے کر رہے جی بالکل یہ کر رہے یعنی کہ a set کے سب elements جو ہیں وہ b set کے اندر موجود ہیں تو ہم کہیں گے a جو ہے وہ b کا sub set ہے دیکھیں b کے موجود ہیں یا نہیں ہیں b کے elements a کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے ہم نے جس کو دیکھنا ہے کہ وہ set جو ہے وہ دوسرے set کا sub set ہے یا نہیں تو ہم اس set کو کیا کریں گے اس کے سارے elements کو دیکھیں گے کہ وہ دوسرے سیٹ کے اندر لائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے سیٹ کے ایلمنٹس ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں جس طرح سے یہ پہلا ایلمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ایلمنٹ ہے یہ دیسرا ایلمنٹ ہے تینوں کے تینوں ایلمنٹس جو ہیں وہ بی سیٹ کے اندر بھی موجود ہیں تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ اے سیٹ جو ہے وہ بی سیٹ کا سب سیٹ ہے اور اس کو ہم لکھتے اس طرح سے ہیں یہ سائن ہوتا ہے سب سیٹ کا ٹھیک ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں a is the سب سیٹ of b اچھا اب ایک اور case ہم دیکھتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس میں کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ mix up نہ ہو جائے اس میں یہ کلر لیتا ہوں گرین کلر ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں دو میں sets اور لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک c set لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں elements لے لیتا ہوں one two three four یہ c set ہو گیا اور ایک اور set ہم لے لیتا ہوں d set ٹھیک ہے اس میں ہم لے لیتا ہوں elements one two three four ٹھیک ہے یہ سٹ لے لیں یا پھر اس کو ری آرڈر کر لیتے ہیں یعنی کہ آرڈر تھوڑا چینج کر لیتے ہیں elements ہم یہی رکھتے ہیں آرڈر چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ 3 رکھ لیتے ہیں یہاں پہ 1 رکھ لیتے ہیں یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 2 ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گئے دو سٹس ہم نے لے لیے ایک C سٹ ہے اور ایک D سٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ C جو ہے وہ D کا سب سٹ ہے یا D جو ہے وہ C کا سب سٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اسی طرح سے ہم چیک کریں گے ایک ایک element کو کہ وہ دوسرے set میں لائے کر رہے ہیں یا نہیں c set جو ہے اس کا پہلے element 1 ہے دی set میں دیکھیں موجود ہے یا نہیں یہ یہاں پر موجود ہے اس طرح سے c کا دوسرے element دیکھیں یہ 2 ہے اور d کے اندر یہاں پر لائے کر رہے ہیں تو موجود تو ہے نا لائے جہاں مرضی کر رہے ہیں موجود ہونا چاہیے c set کا third element جو ہے وہ 3 ہے اور d میں موجود ہے 3 بلکل یہ پہلے نمبر میں موجود ہے اس کے بعد 4 اور یہ ہے d میں 4 مطلب کہ سب کے سب element جو ہیں وہ c کے d کے اندر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے c is the subset of d ٹھیک ہے اس کے بعد اب دیکھیں c کے سب elements d کے اندر لائے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ d کے بھی سب elements c کے اندر لائے کر رہے ہیں کوئی ایسا d کے element نہیں ہے جو کہ c کے اندر موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ d بھی c کا subset ہے d is the subset of c ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا subset مطلب کہ ایک set کے elements کسی بھی دوسرے set میں لائے کر رہے ہوں تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں وہ والا set جو ہے وہ دوسرے set کا subset ہوگا یہ ہم نے دیکھتے ہیں sub set اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا first case پہ آ جاتے ہیں دوبارہ سے جس طرح سے a set کے سب elements b میں لائے کر رہے تھے اور b کے سب elements جو ہیں وہ a میں لائے نہیں کر رہے مطلب کہ d اور e جو ہے یہ دو elements رہ جاتے ہیں جو کہ a کے اندر موجود نہیں ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے b set کو کیا کہیں گے جب a جو ہے اس کے سب elements b میں لائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے a is the subset of b اور جب b کے elements نہیں لائے کر رہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا والا element جو کہ جس کا یہ sub set ہے تو یہ اس کا b جو ہے وہ a کا super set ہے تو ہم اس کا sign کس طرح سے ڈالتے ہیں b is the super set اس کو opposite کرتے ہیں اس کی direction change کرتے ہیں subset والے sign کی ٹھیک ہے تو وہ super set بن جاتا ہے b is the super set of a ٹھیک ہے super set مطلب کے sub elements جو ہیں وہ a کے اس میں موجود ہیں لیکن b کے sub elements اس میں موجود نہیں ہیں تو a جو ہے وہ تو b کا sub set ہے لیکن b a کا sub set نہیں ہے بلکہ وہ اس کا super set ہے کیونکہ سب کے sub elements اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی طرح سے بنتا ہے b کی طرف سے اگر دیکھیں تو b is the super set of a ٹھیک ہے اسی طرح سے کیونکہ اس کی direction جو ہے b کی طرف ہے اور یہاں پہ بھی b کی طرف ہے تو اس کو آپ اس طرف سے پڑھیں تو b is the super set of a اس طرف سے پڑھیں تو a is the subset of b اور اس کو بھی یہاں سے پڑھیں a is the subset of b اور اس set سے پڑھیں تو b is the super set of a ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا sub set and super set اب sub set کی بھی دو طرح کی types ہوتی ہیں ٹھیک ہے مزید آگے اس کو divide کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے improper subset اور ایک ہوتا ہے proper subset ٹھیک ہے تو اب ان دونوں میں difference دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ان میں difference ہوتا ہے تو وہی examples ہم لے کر چلتے ہیں let's suppose جس طرح سے میں نے second one example لیتی c اور d کی ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں c is equal to بلکہ اب ہم alphabets لے لیتے ہیں a b c d اور اسی طرح سے d ہم لے لیتے ہیں a b c d اب ان دون elements کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے کون سا پڑا تھا یعنی کہ کون سی ٹائپ پڑی تھی sets کی اگر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ان دونوں sets کا آپ میں کیا کیا بن سکتا ہے دیکھیں جو elements c میں موجود ہیں وہ elements d میں موجود ہیں ٹھیک ہے دونوں کے number of elements equal ہیں ٹھیک ہے تو اگر recall کیا جائے تو c جو ہے وہ d کے equal set ہے c is equal to d یا d is equal to c equal sets ہیں دونوں واپس میں اور اس کے ساتھ ساتھ c جو ہے وہ equivalent بھی ہے d کے ٹھیک ہے c and d sets are equivalent sets ایک تو ہو گیا equal sets اور ایک ہو گیا equivalent sets ٹھیک ہے تو ان دونوں کی بات ہو رہی ہے c اور d sets آپ میں equal sets بھی ہیں اور ساتھ میں equivalent sets بھی ہیں equivalent میں کیا ہوتا تھا number of elements دونوں کے same ہون to one correspondence بھی بننی چاہیے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ one to one correspondence بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو equivalent sets بھی کہہ دیا اور دونوں کے sets a جو ہے وہ b d میں موجود ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں c اور d دو sets ہیں واپس میں equal sets ہیں اچھا ابھی جو ہم نے پڑھا subset ایک اور ٹائپ پڑی نا subset کیا ہوتا ہے تو subset بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں c is subset of d اور اسی طرح سے d کے سب elements c میں موجود ہیں تو d is subset of c یہ بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو c is the subset of d یعنی d is the superset of d c یہ دونوں آپ ایک دوسرے کے subsets بھی ہیں اور supersets بھی ہیں ٹھیک ہے اب subsets کی type میں اگر آپ جاتے ہیں تو جب بھی یہ case آئے کہ دونوں equal sets ہوں تو ہم اس کو صرف subset نہیں کہتے اس subset کو کہتے ہیں improper subset improper subset ٹھیک ہے یہ بھی improper subset ہیں آپ اس میں improper کیوں ہے کیونکہ جو superset بن رہا ہے وہ صحیح سے superset نہیں بن رہا superset میں کیا ہونا چاہیے کہ at least ایک ایسا element ہونا چاہیے جو کہ اس میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے جب کہ اس case میں کیا ہے کہ اس کے سب کے سب elements اس میں موجود ہیں اور اس کے سب سب elements دوسرے set میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ میں ایک دوسرے کے subset بھی بن رہے ہیں super set بھی بن رہے ہیں لیکن subset کون سے بن رہے ہیں improper subset کیونکہ دونوں equal sets ہیں جب دونوں equal sets ہوتے ہیں تو improper subsets ہوتے ہیں یہ اپنے یاد رکھنا ہے اچھا اب proper subset کی بات کر لیتے ہیں proper subset جو ہم نے پہلی example دیکھی تھی یہ والی A اور B sets والی ٹھیک ہے اس میں دو elements ایسے آرہے ہیں کم از کم میں ایک کا کہا تھا اس case میں دو elements ایسے آرہے ہیں یعنی کہ D element اور E element یہ دو ایسے elements ہیں سپر set کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس کے subset میں موجود نہیں ہے مطلب کہ B میں D اور E دو ایسے elements ہیں جو کے A set میں موجود نہیں ہیں کیونکہ B جو ہے وہ A super set ہے اس میں at least ایک element ایسا ہونا چاہئے B میں کہ وہ A میں لائے نہ کر رہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں proper set proper subset proper subset اچھا اب ہم نے یہ دیکھ دیا proper subset اور proper subset اب ایک اور example سے ہم دیکھ لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے کون سا subset یہ ہے دو میں لکھ لیتا ہوں sets let's suppose X set ہے مارے پاس جس میں موجود ہیں 5 2 9 6 4 یہ ایک set ہے اور Y میں Y بھی ایک set ہے ٹھیک ہے جس میں 2 6 4 9 5 یہ موجود ہیں elements ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ہم Z set لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں لکھ لیتا ہوں 5 6 9 4 2 10 یہ 10 ٹھیک ہے اب دیکھیں جی 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 تینوں میں سے کون س کس کا sub set ہے جی آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں X اور Y کے درمیان relation دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ X ہے اور Y ہے ان دونوں کے درمیان کون س کس کا sub set ہے اس میں 5 موجود ہے ٹھیک ہے کر دیکھتے ہیں میں پہلے اس کا color بھی change کر لیتا ہوں یہ ہے جی 5 اس میں دیکھیں موجود ہے جی بالکل موجود ہے 2 element اس میں موجود ہے تو اس میں بھی موجود ہے دونوں sets میں 2 آ گیا اس کے لابہ 9 کو چیک کرتے ہیں 9 بھی موجود ہے 6 کو چیک کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے 4 کو چیک کرتے ہیں وہ بھی موجود ہے یہ تو سب کے elements اس کے y میں موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں x is subset of y لیکن اب ہم y کو چیک کرتے y میں کوئی ایسا element ہے ایسا element ہے جو کہ x میں موجود نہ ہو ایسا کوئی element نہیں ہے سب کے elements y کے بھی x میں موجود ہیں تو یہ کون سا subset ہوگا improper subset یہ ہے improper subset ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں x اور z کے ترمیان relation یہ exit ہے ٹھیک ہے اور x اور z کے درمیان میں ہم نے relation دیکھنا ہے تو 5 اس میں موجود ہے تو یہاں پر بھی موجود ہے اس کے علاوہ 9 x میں موجود ہے تو z میں بھی موجود ہے 6 موجود ہے x میں اور 6 موجود ہے z میں بھی اس کے لابہ 4 x میں بھی ہے اور z میں بھی ہے اور سب کے سب elements ہو گئے x کے جو کے z میں موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں x is subset of z اب ہم نے decide کرنا ہے کہ یہ proper subset ہے یا پھر improper ہے ٹھیک ہے تو ہم چیک کیسے کرتے ہیں کہ جو superset بن رہا نا اس میں ہم نے کیا لکھا x is subset of z z z جو ہے و superset ہے superset کو ہم چیک کریں گے کہ اس میں کوئی ایک ایسا element ہے جو کے x میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے اب چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ سب کے سب element تو x میں موجود ہیں لیکن 10 ایسا element ہے superset کے اندر جو کے x میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر کیا ہوا proper subset کی definition ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ proper subset ہوگا اسی طرح سے ہم چیک کر لیتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان x y اور z کے درمیان relation چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان اوکے اب 2 جو ہے وہ موجود ہے y میں تو 2 موجود ہے z میں بھی ٹھیک ہے 6 بھی موجود ہے دونوں میں 4 بھی موجود ہے 9 بھی دونوں میں موجود ہے 5 بھی دونوں میں موجود ہے تو سب کے سب y کے elements آگئے جو کہ z میں بھی موجود ہیں تو ہم کہیں y is the subset of z ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ proper subset ہے یا improper ہے تو جو super set اس میں کون سا ہے z اب z میں ہم چیک کرتے ہیں کوئی ایک ایسا element ہے جو کہ y میں موجود نہ ہو بالکل ہے 10 ایک ایسا element ہے جو z میں تو ہے لیکن y میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے proper subset ہے proper subset یہ تو ہم نے دیکھ دیا سب سیٹ اور سپر سیٹ ٹھیک ہے proper سیٹ اور improper سیٹ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ایک اور ٹائپ ہوتی ہے سیٹ کی جسے ہم کہتے ہیں power set power set power set میں کیا ہوتا ہے کہ example سے سمجھ تے ہیں a ایک میں set لیتا ہوں a اور b اس میں elements موجود ہیں ٹھیک ہے ایک ایسا set ہے جس میں a اور b 2 elements موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کا power set لکھنا ہے تو کیا ہوگا اس کا power set وہ set ہوگا set کے میں brackets ڈیتا ہوں ایسا set ہوگا جس کے اندر elements کون سے ہوگے سب کے سب sets ٹھیک اس کے سب sets کون کون سے ہو سکتے ایک سب set اس کا ہو سکتا ہے اگر میں کہوں تو یہ ایک set ہے جس میں صرف a موجود ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے نا کہ اس کو اور اس کو چیک کریں بی لیٹس پور اس کا میں نام بھی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے b set میں a element موجود ہے a set میں a element موجود ہے تو پھر یعنی کہ اس set کے سب کے elements a میں موجود ہیں a set میں تو یہ b جو ہے وہ a set ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہو گیا ایک set اور اس کے علاوہ b یہ بھی ایک ایسا set ہے جس کے سب elements a set میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو b is the subset of a c is the subset of a اس کے لاوہ ایک اور set میں لکھتا ہوں اس کا نام d رکھ لیتے ہیں اور جس میں elements ہم ڈال لیتے ہیں a b اس کے سب elements دیکھیں یہ a ہے اس میں بھی موجود ہے یہ b ہے اس کا element اس میں بھی موجود ہے یعنی سب کے elements d set کے elements وہ a میں موجود ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں d is the subset of a ابھی proper یا improper کو رہنے دیں بس subset آپ چیک رہے ہیں جو ہم نے شروع میں subset دیکھا تھا سب کے سب elements موجود ہونے چاہئے دوسرے set میں ہم set اس کا subset ہوتا ہے proper اور improper کا case اس کو رہنے دیں ٹھیک ہے اچھا یہ d ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز میں add کرتا چلوں کہ ہم نے ایک set پڑا تھا null set یا اس کو کہا جاتا ہے empty set ٹھیک ہے تو اس کو denote کیا جاتا ہے single bracket سے بھی کہہ دی جاتا ہے empty bracket سے یا پھر five سے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے null set null set کی یہ بات ہوتی ہے کہ null set ہر ایک set کا subset ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس set کا یہ null set ہے وہ subset ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں n سے denote کر دیتا ہوں تو n is the subset of a اور کوئی بنتا ہے جی اس کے علاوہ کوئی اور ایسا set جو اس کا subset بنتا ہو نہیں اور کوئی ایسا set نہیں ہے اس کے علاوہ ان چاروں کے علاوہ جو کہ اس کا subset بنتا ہو ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ان سب جو subsets ہیں ان سارے subsets کو ایک set لکھ لیتا ہوں ترتیب سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے a set ہے اس کے بعد یہ والا set لکھ دیتا ہوں b اس کے بعد اس کو لکھ دیتا ہوں a b یہ کیا ہے سب کے سب اس کے sub sets ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں ایک set کی form میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سب is the power set of set a ایسا کیوں ہے power set اب definition پہ آجاتے ہیں power set ایسا set ہوتا ہے جس میں سب کے سب sets ہوتے ہیں جس کا وہ power set ہوتا ہے مطلب کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ p a power set ہے تب power set ہوگا جب a کے سب sets اس میں لائے کر رہے ہوں اس کے elements ہوں ٹھیک ہے ہم نے پہلے سب کے سب سب sets دیکھ ہے اس کے بعد ان سب sets کو ہم نے ایک set میں لکھ دیا اور پھر وہ اس کا power set بن گیا یہ set کا ٹھیک ہے تو اب ہم method دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے power set power set کو نے سمجھ تو لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ power set of b ہم کس طرح سے لکھیں گے power set of b اس طرح سے لکھا جاتا ہے power set of b تو اس میں آئے گا سب کے سب 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 لکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک سب کا سب 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 لیکھ لیں اس کے بعد ایک ایک set کی form میں لکھ اس کے بعد اگلے element کو ایک set کی form میں لکھ اس کے بعد next element کو ایک set کی form میں لکھ اس کے بعد آپ combinations بنائیں ٹھیک ہے اس پہلے element کا combination بنائیں باقی elements کے ساتھ کیا بنے گا اور اس کے علاوہ one three یہ پہلے element کے combination باقی elements کے ساتھ ٹھیک ہے تو one اور two اور one اور three ٹھیک ہو گیا پہلے element کے combinations بن گے پہلے element کے ہم نے کیا کیا combinations بنائیں باقی elements کے ساتھ اب ہم ایسا کرتے ہیں اسی طرح سے second element کے اب combinations بنائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو second element ہے اس کے combinations بنائیں گے باقی elements کے ساتھ مطلب کہ اس کے ساتھ آ جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو two one two one تو one two کے equal ہی ہوتا ہے مطلب کہ پہلے سے موجود ہے تو ہم وہ دوبارہ سے نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے two one یا one two a کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ پیچھے کی طرف نہ جائیں بلکہ آگے کی طرف جائیں ٹھیک ہے مطلب کہ two second element پہ آئے ہیں تو پچھلے element کو چھوڑ دیں اب اگلے باقی elements کے ساتھ آگے کونسا ہے three ہے اگر four ہوتا اس کے ساتھ بھی combination میں آتا ٹھیک ہے two کا پھر three کے ساتھ combination تو two three بن جائے گا two three اس کے بعد next element کیا ہے next element ہے جی three یہ ہے three ٹھیک ہے تو اس کے combinations ہم نے بنانے ہیں اس سے اگلے والے elements کو ساتھ ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا one پہلے element کا باقی elements کے ساتھ combination بنائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوسرے element پہ آگے دوسرے elements کے combinations ہم نے بنائے اگلے elements کے ساتھ جو کہ three تھا صرف ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ہی combination بنا two three اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ اگلے element یعنی کہ اس element کا اس سے next elements کے ساتھ combinations بنانے ہیں تو next element ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ combination بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ ہو گیا اس کے بعد جب سب combinations complete ہو جائیں تو آپ ایسا کریں کہ دوبارہ سے اسی set کو لکھتے ہیں one two three ہر ایک set جو ہے وہ اپنا subset بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ one two three وہی set ہے نا b set تو یہ اس کا subset ہے یہ بھی اس کا subset ہے ٹھیک ہے تو وہ subset ہم نے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو یہ میں نے سب سارے subset سے اس کے لکھ دیئے ٹھیک ہے تو اس کو ایک جو curly brackets میں بند کر دیں تو یہ ایک set بن جائے گا اور یہ اس کے elements بن جائیں گے اور پھر یہ والا set جو ہم نے بنا دیا ہے جس میں سارے کے سارے اس کے subsets موجود ہیں وہ اس کا power set ہے مطلب کہ p of b is the power set of b set ٹھیک ہے p ایسا set ہے power set ہے b set کا اور میں نے طریقہ بتایا کس طرح سے power set لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم چیک کرنا چاہیں کہ کیا ہمارے number of elements جو ہیں وہ پورے ہیں کوئی رہا تو نہیں گیا کوئی missing تو نہیں ہے تو وہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ ایک فارمولا ہے two power n two power n اس فارمولا سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس power set میں کتنے elements آنے چاہیے ٹھیک ہے کس کا power set ہم نے نکالنا ہے اس کا b set کا تو n کیا چیز ہے n اس set کے number of elements ہیں یعنی کہ جس کا ہم نے power set لکھنا ہے وہ اس کے number of elements is equal to n ہوں گے مطلب کہ n پھر اس case میں کیا ہوگا n is equal to کتنے elements ہیں جی one two three تین elements ہیں تو number of elements is equal to three ہوگے تو two power n کیا ہوگا two power three بن جائے گا اس specific case میں جو کہ eight کے equal ہوتا ہے مطلب کہ number of elements in power set is equal to number of elements in power set is equal to یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فارمولا ہے اس کا number of elements in power set is equal to two power n تو اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور eight ہیں ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہے اب چیک کر لیتے ہیں one two three four five six seven eight بالکل جی eight elements ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ چیک کرنا چاہیں کہ اس set کے کتنے سب سیٹس ہوں گے وہ بھی اسی فارمولا سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا power set بھی ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تو تقریباً کافی types ہم نے دیکھ لیا sets کی تو یہاں پر اب ہم اپنا اس lecture کو end کرتے ہیں ٹھیک ہے introduction کا lecture ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے اور اب ہم next lecture سے ایسا کریں گے کہ ایک اور type پڑھیں گے set کی اس کے بعد اسی lecture میں ہم exercise 2.1 start کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پھر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں موسیقی